جوکروں کا وفد جو ہے پاکستان واپس آگیا ہے عمران خان کی اس ربراہی میں باقی جتنے بھی جوکر گئے تھے آگئے اور جوکرز نے آکے وہ پریس کانفرنس کی ظاہر ہے شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ یعنی دیکھنے میں لگتا ہے کہ یار اس آدمی کو سرکس میں کام کرنا چاہیے اور پھر جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم تو چائنہ اور امریکہ کے درمیان ان کو صلاح کرانا چاہتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ آنگے دیکھیں گے پاکستان کے پرائم میلسٹر کا جو چین کا دورہ تھا اس کے بارے میں پاکستان کی میڈیا کیا بول رہی ہے اور انہوں نے کیا ڈینگ ہیں ہاں کی ہیں وہاں پر اس کو لے کر بات ہو رہی ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کنٹیم بھاگ میں کرتے ہیں خان کی سرورائی میں باقی جتنے بھی جوکر گئے تھے آگئے اور جوکرز نے آکے وہ پریس کانفرنس کی ظاہر ہے شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ یعنی دیکھنے میں لگتا ہے کہ یار اس آدمی کو سرکس میں کام کرنا چاہیے لیکن بہرحال وہ آئے وہ اپنا بڑا سنجیدہ مو بنا کے کہہ رہے ہیں کہ چین میں جو ہماری عزت ہوئی ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہماری سوچ سے زیادہ چینیوں نے ہماری عزت کی ہے ہم جو سوچ رہے تھے اس سے زیادہ چین نے ہماری عزت کی ہے ہماری تو بڑی عزت ہوئی ہے بھائی تم کیا سوچ رہے تھے یہ بھی بتا دو نا کیا آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ چین جا کے اتریں گے تو وہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہوں گے کیا آپ یہ سوچ کے اترے مطلب چین گئے تھے کہ ہم اتریں گے تو وہ ہم پہ کتے چھوڑ دیں گے کیا آپ یہ سوچ کے گئے تھے کہ ہم چین اتریں گے تو وہاں پہ وہ کوئی ڈھول تماشے لے کے ہمارا سٹیاں بجا بجا کے مزاک اڑائیں گے کیا آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ جو ہے چینی کوئی بڑے بڑے بھوٹ ہوں گے جن میں سے گزار کے آپ کو لے کے جائے جائے گا کیا آپ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ یعنی آپ کو وہ جہاں پہ پیویلین میں چھوٹی سی وہ جگہ پہ آپ کو بٹھایا ہوا تھا وہ کرسیاں بھی نہ دیتے زمین پہ چادر بٹھاتے وہ کہتے ہیں کہ زمین پہ بس بیٹھ جاؤ یہ سوچ رہے تھے اگر تو یہ سوچ کے گئے تھے تو پھر تو واقعی بڑی عزت ہوئی ہے آپ کی سوچ سے زیادہ عزت ہوئی ہے واقعی پھر آپ کی سوچ سے زیادہ انہوں نے عزت کی ہے یعنی نہ انہوں نے آپ پہ کتے چھوڑے نہ انہوں نے آپ کو تھاپے لگائیں کہ آپ بیٹھے ہوئے اور چینی آتے جاتا ہے سر پہ تھاپا لگا کے جائے تھاڑا یہ تو نہیں کیا انہوں نے ڈنڈے لے کے بھی نہیں کھڑے پی ٹی بھی نہیں کرائی انہوں نے آتے ساتھ ہی کہ چاہو کھڑے ہو جاؤ دیوار کے ساتھ پی ٹی کرو کچھ نہیں کیا انہوں نے یہ سوچ کے گئے تھے لہٰذا چینیوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا بڑی عزت کی ہماری ہاں اگر اس طرح سے دیکھیں تو بڑی عزت ہو گئی یہ ہوتا ہے جوکروں کا یعنی پوری دنیا دیکھ رہی ہے تصویریں آ رہی ہیں ویڈیوز آ رہی ہیں یہ واپس آئے ہیں ان کو بیجنگ ائرپورٹ پہ چھوڑنے چینی انہی کوئی ایک بندہ نہیں آیا کلرک بھی نہیں آیا پاکستانی بیسی کے لوگ تھے جو چھوڑنے کے لیے آئے تھے یہ ان کی حالت ہے اور واپس آگے کہہ رہے ہیں ہماری سوچ سے زیادہ عزت ہوئی ہے چین نے ہماری سوچ سے زیادہ عزت کی وکٹے شکٹے نہیں گر رہی ہوتی کہ گئے ندر دیو رہا میں آپ پہ کرا ہوں تو اب وہ اسی قسم کی ایٹیٹیوڈ ہے وہ خود نکل آئے ہیں آپ دیکھیں یہ چائنا گئے ہیں خان صاحب نے آپ نے زیادہ دیکھا زیادہ دورے نہیں کی جب بھی گئے ہیں تو بڑی مجبوری کے ساتھ گئے ہیں اور اسی لئے کچھ لوگ ناراض بھی ہیں ان کے ساتھ سمجھتا کہ آپ نے آپ اب وہ اٹھ کے گئے ہیں چائنا اس کے بعد کہہ رہے ہیں میں نے رشا جانا ہے تو آپ کو دکھاوا یہ دے رہے ہیں اور پھر جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم تو چائنا اور امریکہ کے درمیان ان کو صلاح کرانا چاہتے ہیں جی سالسی تسی کھوڑ ہوں دے تسی کیڑے باگ دی ملی ہو کہ تسی امریکہ اور چائنا درمیان اور حوالہ کیا دے رہے ہیں آئیشہ کہ انیس سا ستر میں جب کسنجر کو ہم نے فسیلیٹیٹ کیا تھا چو ان لائی اور ماؤزے تم کے ساتھ اور پاکستان کا بہت اہم روحہ ارے بھائی بالکل وہ تاریخ تھی اس وقت امریکہ اور چائنا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے تھے اور پہلی دفعہ وہ بریکنگ دی آئیس تھی اور you played a role اس وقت یہ role آپ نے دیا کہ آپ نے اپنا یہاں سے خفیہ ان کو جانے دیا وہاں اس وقت آپ کے چائنا کے ساتھ کوئی لمبے چوڑے تعلقات نہیں تھے مگر یہ ایک role آپ نے ادا کی اب تو صورتی حال یہ ہے کہ کیمپس بن گئے پورا سرکل جو ہے رہا وہ پورا ہو گیا ہے اور یہ روس کے ساتھ کولڈ وار ختم ہو گیا اور امریکہ اور چائنا کے درمیان شروع ہو گیا اور اس میں آپ کوئی role نہیں ادا کر سکتے سیٹی صاحب چائنا کے بعد رشیہ جانا اور اس کا اعلان کرتے ہیں یہ اسی لیے کہ جی رشا اب یہ بیسیکلی گیم یہ کھیلی جا رہی ہے کہ یہ نہیں کہ جی پاکستان اب روس اور امریکہ اور چائنا کو پلے کر رہا ہے نو یہ عمران خان دکھانا ہے کہ میں اب global leaders کو مل رہا ہوں یہ اپنی profile کو انچا کرنا چاہ رہا ہے اس میں پاکستان کو کچھ نہیں ملے گا مگر یہ صرف ایک attempt ہے کہ عمران خان کو build up کیا جائے because عمران خان کی کافی پٹائی ہوئی ہے public opinion میں اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو show کیا جائے کہ یہ global leaders کو مل رہے ہیں global leaders ان کو مل رہے ہیں یہ دورے کر رہے ہیں as a real leader ٹھیک ہے تو یہ this is why he wants to go to russia russia سے کچھ نہیں ملنا نہ ہی کوئی اس کی state to state relations کا کوئی خاص وہاں کوئی لیندین ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور russia is totally preoccupied with ukraine and america اور آپ کے لیے تو time ہی نہیں ہے ان کے پاس مگر اگر آپ ظاہر ہے اگر آپ کہیں گے کہ ہم نے آنا ہے اور ہم آنا چاہتے ہیں تو کب تک وہ آپ کو نہ کریں گے اور کسی وہ کہیں گے آ جائے یا دو دن لائے جائے چل کوئی خلق تو بیسے یہ صرف عمران خان کی profile کو اونچہ کرنے کی کوشش ہے اس میں پاکستان رشا کے relations جو ہے نا وہ کوئی اس میں improvement یا deterioration کی کوئی chance نہیں تو سی پیک پہ کیا بات ہوئی اس پیسٹ میں اس پر بڑھشا دیانے کچھ نہیں ہوا سی پیک پہ سی پیک پہ the chinese are very upset یہ آج جا کے خان صاحب کہتے ہیں جی سی پیک کی اوپر اب ہم بلوچستان میں سی پیک آئے گی یار پانچ سال پہلے یہ پہلے یہی issue سنتے رہے ہم کہ بلوچستان میں آئے گی اور کیا کیا آئے گی وہ جی ایک سڑک بنا رہے ہیں وہ چمن اور کویٹا اور ادھر سے گوادر سے جائے گی ادھر پانچ سال سے ہم سن رہے ہیں کہ ایک سڑک بنے گی ایک motorway بنے گا یا ایک highway بنے گا this is all they have to say کچھ بھی نہیں ہے وہاں کوئی سی پیک کا اس وقت project بلوچستان کے لیے ایسا نہیں ہے دیکھئے بلوچستان کی اہمیت اس وقت آئے گی اور سی پیک کی اہمیت ریلی اصلی اہمیت اس وقت آئے گی جبکہ افغانستان کھول جائے گا اور سی پیک کے جو arms and legs ہیں وہ پھر افغانستان کے ذریعے central Asia اور یورپ میں طرف جائیں گے ابھی افغانستان بند پڑا ہے آپ کا تو آپ سی پیک کیا بات کر رہے ہیں انہوں نے جتنی یہاں investment کرنی تھی چھوٹی موٹی power projects پہ کر دی چھوٹی موٹی انہوں نے دو تین سڑکے بنا دی ہیں اپنا کاراکورم highway جو ہے ٹھیک ٹھوک کر دی اس کے لئے آپ کہہ رہے گئے ان کے پاس جو اصلی چیزیں ہیں جو بڑے ڈیمز بننے تھے یہ ہونا تھا وہ تو وہ ہی کچھ نہیں ہے ان کا انٹریس تھا وہ انہوں نے کہا ہم بنا دیتے ہیں وہاں بھی ٹیروریزم ہوئی اور وہ بھی فارغ ہو گئے ہیں اور اب تو انہوں نے guarantee security کے حوالے سے مانگی ہیں اس وزٹ کے جو اس لئے ام سوری چائنا پاکستان relations اس وقت اچھے نہیں ہیں اور خان صاحب کے بس کی بات نہیں ہے چائنا نے اگر کسی کو trust کیا تو انہوں نے نواز شریف کو trust کیا ہے because نواز شریف صاحب نے ان کو کھلی چھوٹی دی ہی بھی دی let's be honest نواز شریف صاحب نے کہا ٹھیک ٹھیک کرو وہ ٹھیک ٹھاک پیسے بنا رہے تھے چائنیز خان نواز شریف صاحب کا موقع یہ تھا کہ چلو ہورتے کوئی آتا نہیں ہے یہی آتے ہیں چلو چار پیسے بعد دینے پہنگی کوئی نہیں ہماری سڑکے تو بن جائیں گی ہمارا یہ تو ہو جائے گا دیکھا جائے گا بعد میں پھر کیا ہوتا ہے لیکن سیٹھی صاحب یہ درست تو نہیں ہے نا debt trap اس سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ جو debt ہوتی ہے نا جب یہ calculate کرتے ہیں کہ debt کیسے دی جائے گی اس پر یہ calculation ہوتی ہے کہ اس سے آمدن کتنی ہوگی اچھا اگر یہ اہوانستان اس طرح سے سیٹل نہ ہوتا ہے اگر صحیح سیٹل ہو جاتا تو یہ سارے جو projects بنے ہیں جو تھوڑے مہنگے بنے ہیں ان کی ساری اچھی خاصی profitability نکلا نہیں تھی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپ تاپ نے دیکھا پاکستان کے جو پرائم منسٹر کا چین کا دورہ تھا وہاں پر جا کر انہوں نے کیا کیا باتیں بولی اور کس طریقے سے انہوں نے مطلب ایک آدمی کی اوقات رہتی ہے کہ بھائی آپ اس سے زیادہ آپ مو نہیں چلا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ اپنی جو ویکتتھ اس کو نہیں دکھا سکتے ریکٹ انہوں نے بھول دیا کہ یہ چین اور امریکہ کے بیچ مدھیستہ کرائیں گے اور شوالہ کرائیں گے جو بھی بیواد ہے وہ سب ختم کرائیں گے اس طریقے کی بات انہوں نے بولی حالانکہ ایسی بات یہ پہلے بھی کر چکے ہیں یہ ایران اور عرب دیسوں کے بیچ یہ ایسی چیزیں کرائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو یہ کس طریقے کا ایک immature ویکتی ہے امران خان جو اس طریقے کی باتیں کرتا ہے اور دیفنیٹلی میرے حساب سے ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ بھی ایک پاگلوں کا ٹولائی ہے جو یہ پترکار بھائی نے بات بولی ہے کہ یہ جوکروں کی ٹیم ہے یہ دیفنیٹلی ایک سچ چی بات ہے حالکہ ایزا انڈین ہمیں تو خوش ہونا چاہیے اس طریقے کے جوکر اگر پاکستان میں آتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ہی خطرناک ہیں اور وہی کے لوگوں کے لیے خطرناک ہیں تو آپ کو بتا دو کہ امران خان جب سے آیا ہے بھارت پاکستان کے رسطے بہت ہی خراب گئے ہیں مطلب اس سے پہلے نواز شریف اس سے پہلے آصف علی جرداری اور اس سے پہلے پرویز مسرف دیفنیٹلی ہمارے رسطے اتنے خراب نہیں تھے 2008 کے مومبئی اٹیک کے بعد تو ڈیفنیٹلی رسطے خراب ہونے تھے لیکن اتنے بھی خراب نہیں تھے جتنے امران کے ٹائم پہ آئے ہیں کیونکہ امران خان بھوکا ہے اسپیسلی کشمیر کو لے کر جہاد یہ وہ فلان اٹھکان ہے ٹوٹر پر اس نے کیول رسس ہندو تو یہ وہ فلان اٹھکان ہے اس کے علاوہ کوئی بھی بات نہیں کی ہے تو یہ ایک میں بولنا چاہوں گا کہ یہ سب سے مطلب ڈیڈیٹ ایک پردھان منتری آیا ہے پاکستان میں جس کے ٹائم میں بھارت اور پاکستان کے رسطے سب سے زیادہ خراب ہوئے ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اس سے پہلے نواز شریف تھے نواز شریف نے بھارت کے پرائم منسٹر کا invidation سوویکار کیا تھا ہے اور اس کے بعد بھارت آئے تھے تو پھر آپ پرائم منسٹر مودی بھی بھارت کے جو پرائم منسٹر تھے وہ ایک unofficial دورے پر پاکستان گئے تھے تو لیکن عمران خان کے آنے کے بعد ساری کی سارا جو situation ہے وہ بدل گئی ہے